شیر خان رات مورچے پر پہنچے کیپٹن امار نے تحجت کی نماز ادا کی اور پھر وہ نکل گئے انہوں نے پوسٹ کے اردگرد انڈیا کی بلوکنگ پوزیشن کو تباہ کیا اور واپس آ گئے جب واپس پہنچے تو صبح ہو گئی تھی اور انڈین آرمی کی گھلا باری اور فضائی حملہ شروع ہو گیا تھا امار واپس آئے اور کہا شیر خان اٹھو بہت دیر ہو گئی ہے کیپٹن شیر خان کہنے لگے پہلے نماز پڑھ لیں تو امار نے کہا کہ نہیں نماز اوپر پڑھیں گے ایک صوبے دار نے کہا سر اب تو روشنی ہو گئی ہے تو کیپٹن شیر خان نے انہیں کہا کہ بزدلوں والی باتیں کرتے ہو اور ان کے ہمرا سات یا آٹھ جوان بھی تھے اس کے بعد جب وہ لڑنے نکلے تو شہید ہوتے گئے آخر میں شیر خان اور امار بچ گئے اور دونوں سے آگے گئے وہاں انڈین کیم تھا ہاتھ اٹھا لیتے تو بچ جاتے مگر انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے مگر انہوں نے ہمارے پڑھیں گے